دوستو جائے سے کہ آپ کو پہتا ہے کہ ہم سب جو ہے انڈور ڈیوائز یوز کرتے ہیں سمارٹ فون چاہے کوئی بھی ہوگا سیمسنگ کا اوپا ویپو جو بھی کمپنی کا آپ ڈیوائز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے بہلے بات آتی ہے ہماری سیکیورٹی کی تو آج میں آپ کو سیکیورٹی کے کچھ چیزیں بتاؤں گا سیکیورٹی سیٹنگز بتاؤں گا جن کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور بلکل سیریسلی آج کا ویڈیو ہونے والا ہے تو پلیز ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور یہ آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار آ رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہتی ہیں سنمشکار دوستو میرے نام ہے راکش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے نیوز ٹیٹ چینل تچیلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ میں بات کرتے ہیں پہلے جو بھی آپ یہاں پہ یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ پہلے ان کی سکیورٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے پھر ہم ڈیوائز کی سکیورٹی کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو وٹس ایپ ہم سب سے پہلے وٹس ایپ تو ہر کوئی بندہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وٹس ایپ میں جائیں گے یہاں پہ پہ پھر تری ڈوٹ میں پھر سیٹنگ والے اپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جانے گا اکاونٹ والا اوپشن آپ کو ملتا ہے اکاونٹ والے اوپشن میں جانے گا آپ کو سیکیورٹی کو اوپشن یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے balancing اوپشن میں جانا ہے аپنے آپ کو اوپشن مدنا ہے آیا سیکیورٹی نوٹی اوپشن آپ کو یہ ہے آپ نے اسے اوپ رہتا ہے آپ کو سیکیورٹی کرا darauf رہتا ہے اس کو آپ نے سیمپلی بند کر دینا اور back آ جانا ہے یہ ہے ہماری پہلی سیٹنگ دوسری چیز ہم کیا سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم اپنا chrome browser جیسے کیا کہا ہم chrome browser بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے device میں ٹھیک ہے چاہیے کوئی بھی device ہوگا ٹھیک ہے تو ہم 3 ڈوٹ پہ یہاں پہ click کریں گے میں فٹا فٹا بتاؤں گا آپ کو جلدی time waste نہ ہو آپ کا settings والے option میں یہاں پہ جائیں گے settings والے option میں یہاں پہ جائیں گے پر privacy and security option یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ جانے آپ نے یہاں پہ سے تو پہلا فائزہ کیا ہوگا آپ کا device میں جو کچھرا رہتا ہے junk files رہتے ہیں اسا بھی delete ہو جاتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلا یہ واہلا option clear کر دینا ہے ٹھیک ہے save browsing option یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کا save browsing میں نہیں رہتا ہے کہ not protection تو آپ نے enhanced protection ملہا faster protective device ٹھیک ہے تو اس واہلا option کو آپ نے choose کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے device میں یہ choose نہیں ہوتا ہے مجھے پتہ not protection پہ ہی رہتا ہے جب آپ by default رہتا ہے لیکن اپنے سے strong protection پہ enhanced protection پہ آپ نے set کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد back آنا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ always use secure connection اس کو آپ نے own کر دینا کیا ہوتا ہے کہ یہ بار آپ کے device میں وائرس وغیرہ ہوتا ہے یا پھر آپ کے device کو یہ کوئی hack بھی کر سکتا ہے کیونکہ server جو ہے کہیں سے بھی hacking problem آ سکتی ہے آپ کے device میں کچھ بھی data آپ کا leak ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ secure connection کو ہی یہاں پہ on رکھنا ہے اس کے لئے چھو آپ کو option do not track تو بیسے by default یہ on رہتا ہے اس کو آپ نے off نہیں کرنا ہے اس کو on ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کے device کو کوئی بھی track نہ کر پائے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک اور option یہاں پہ دیکھنے میں بہت important option ہے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کے device میں بہت ساری ideas کھولی ہوتی ہیں مثلا آپ نے کوئی email ڈیاں پہ کھول کے رکھیے کسی کی یا پھر کسی نے آپ کی آپ کے device بھی یہاں پہ کھول کے رکھی ہوئی ہے تو کہتا ہے وہ آپ کے phone پہ نظر رکھ سکتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو وہ settings یا پھر آپ کو وہ id نہیں مل رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ simple سا ایک option ملتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ option ہوتا ہے phone as a security key یہاں پہ option میں جانا ہے یہاں پہ remove all linked devices ٹھیک ہے تو آپ نے جیتنے بھی آپ کے device linked ہوئے device ہے نا ان کو یہاں پہ آپ نے removed کر دینا ہے جیسے removed ہوگا جیسے میں click کروں گا removed ہو چکے ہیں آپ کے device کوئی بھی جو آپ کے device link رہے گا نا device وہ سبھی یہاں پہ remove ہو جائیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہاں سے remove کر دیں گے تو اگر آپ کو مطلب اگر آپ نے کیا بھی نہیں ہے پھر بھی آپ اسے option کو remove کر دیجئے کیونکہ کوئی بھی چھپکے سے آپ کا device connection بنا کے رکھتا ہے آپ کا device connect رہتا ہے تو simply آپ نے اس والے option کو remove یہاں پہ کر دینا یہ تو ہماری chrome browser کی کچھ security settings اب ہم device کے بارے میں یہاں پہ بات کرتے ہیں تو setting میں یہاں پہ جائیں گے تو setting میں جانے کے بعد آپ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں security and privacy کا option تو ہر ایک device میں دیکھنے کو ملتا ہے چلی ہم یہاں پہ click کر دیتے ہیں تو security والے option میں آپ کا ایک looks good مطلب کی میرا device بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی دکت نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ scan کر لینا ہے ایک بار تو ہم دیجتے ہو lock screen okay account میں تھوڑا سا یہاں پہ error آ رہا ہے باقی find my mobile okay app security okay updates okay ٹھیک ہے یہاں پہ میرا تھوڑا سا یہاں پہ accounts والے option میں آ رہا ہے چلی ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آ رہا تھوڑا سا samsung account security privacy یہاں پہ کچھ problem ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے password میں اور میں نے password کچھ عجیب سے ڈالا ہے میں اس کو password کو آپ نے یہاں پہ reset کر لینا ہے یہاں پہ اپنے password کو اگر آپ کا error آ رہا ہے تو آپ نے اسے ٹھیک کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے account کو کوئی بھی جو ہے recover کر سکتا ہے چاہے hack کر سکتا ہے تو آپ نے جہاں بھی error دیکھتا ہے آپ نے اسے ٹھیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو secure folder کے بارے میں آپ کو میں نے already بتا کے رکھا ہوا ہے تو اپنے secure folder یہاں پہ activate کر کے آپ اپنا privacy کو لے کے بہت سارا data ہوتا ہے photo photos جیسے کی videos ان کو آپ save کر سکتے ہیں applications کچھ بھی آپ secure folder میں save کر کے رہ سکتے ہیں آپ کو یہ option یہاں پہ دہنے کو مل جاتا ہے اور دوستو biometrics کی تو آپ جانتے ہیں biometrics میں ہم click کرتے ہیں option یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ میں نے تین بار سے جو added کیا ہے یہاں پہ ایک option بہت پیار option ہے show unlock transaction effect transition effect اس کو آپ on کر سکتے ہیں for example میں phone کو اپنے unlock کرتا ہوں تو آپ کو effect دیکھنے کو ملتا ہے جیسے میں unlock کروں گا یہ دیکھو اس کو بند کر دیکھتے ہیں پھر میں یہاں پہ اپنے phone کو unlock کروں گا تو یہاں بھی effect دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن آپ یہ effect یہاں سے on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ option آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے بائیو میٹرکس والے option میں باقی اپنے fingerprint کو تین بار register کرنا جیسے میں نے کیا ہے fingerprint کو تین یا چار بار آپ نے اتنی بار اپنے finger کو register کر لینا یہاں سے تاکہ آپ کا device اور زیادہ secure ہو جائے اور protect رہے دوسرے جیسے کہ آپ اپنے device پہ unknown application یہاں پہ install کرتے ہیں بہت important یہاں پہ آنے والا feature آپ مطلق جن application آپ جانتے نہیں ہیں تو اس سے جو آپ کی security کو فرق پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کو install unknown apps کا option یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا بہت بڑا role ہے جیسے میں اس کو open یہاں پہ کرتا ہوں جیسے کہ chrome browser تو یہ unknown نہیں ہے مجھے پتا یہ secure ہے باقی جہاں پہ بھی tick لگے ہوئے ہیں جیسے کہ my files یہ بھی secure ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی سے share me oh my god اس پہ میں trust نہیں کر سکتا اس کو میں یہاں پہ بند کر دوں گا tap tap application اس کو میں بند کر دوں گا telegram ہماری بروسرے بند app اور یہاں پہ بہت سارے وینسٹ منیجر اگر آپ وینسٹ منیجر use کرتے ہیں تو اس کو بھی یہاں سے بند کر دیں گے اور what's app تو آپ کا security ہے تو یہاں پہ اگر آپ کوئی اور unknown applications یہاں پہ آپ نے install کی ہیں اور انہیں permission ملی ہوئی ہے تو اس permission کو یہاں سے آپ نے بند کر دینا ہے سب سے بڑا step ہے آپ نے ضرور follow کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے device کے لئے بہت سیف ہے آپ کی privacy کو لے کے تو پلیز اس کو بند کر دیجئے گا اس کے بعد جو option ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا کے رکھا ہوا ہے اگر نہیں بنایا ہے نہیں دیکھا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ آتا ہے make password visible تو یہاں پہ آپ password کو visible رکھیں گے میں نے یہاں پہ own رکھا ہے device admin یہاں پہ اپنے چیک کر لینا کیا آپ کا device admin کون ہے میں نے ابھی کوئی بھی نہیں رکھا ہے لیکن find my mobile میں اس کو یہاں پہ device کا admin یہاں پہ میں activate کر دیتا ہوں بس آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کوئی اور third party application یہاں پہ admin بن کے تو نہیں بیٹھی ہے تو سمجھ لیے اگر third party application تو آپ کو بہت زیادہ risk رہے گا اور آپ کی جو privacy ہو وہ leak ہو سکتی ہے اور یہاں پہ نیچے بہت سارے option ہے جیسے کی trust isn't ہو گیا ہمارا تو smart log میں trust isn't ہے google کا تو یہ بلکل سکیور ہے یہاں پہ آپ نے چیک کرنا کوئی اور یہاں پہ جھوٹکے تو نہیں بیٹھا لیکن سیکیورٹی policy updates میں نے ہون رکھی ہے سیکیورٹی galaxy system app update یہ بھی میں نے ہون رکھی ہے pin window تو میں آپ کو پتا ہے کہ pin window option کیا ہے آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں turn on pin window میں کروں گا تو open app ویرہ سارا option یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہوں آپ کو pin کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہاں پہ آپ click کریں گے نا تو یہاں پہ اس app pin ہو گئی ٹھیک ہے آپ میں اس app سے باہر نہیں جا پا ہوں گا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو یہ تھی سیکیورٹی کو لے کے tips and tricks تو آپ کو ویڈیو آج کا کیسا لگا کمنٹ بکس پہ کمنٹ کیجئے گا بائی بائی ٹیک ہے جہن بندے مہادرم